حق مانگن امت سے حق مانگن امت سے اے کس کو پکارو میرا باس نہیں ہے اللہ لولا قوة اللہ باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ندان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لناس تامرون بالمعروف فتنہونا عن المنکر سلوات پردائیں محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلوات پردائیں محمد سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر 110 اس میں قدرت اعلان کر رہی ہے کہ تم میں بہترین امت وہ ہیں جو لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اگرچہ میری تقریر سے پہلے دو تقریریں ہو چکی ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے لیکن بہرحال آپ اپنا وقت پورا لے سکتا ہوں جو موضوع ہے وہ ہے امر بالمعروف ان نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ فرشِ اضا کا مقصدی یہی ہے تحریکِ کربلا تحریکِ امر بالمعروف ہے تحریکِ کربلا تحریکِ نئی ادن منکر ہے واقعِ کربلا وہ واقعہ ہے جو امر بالمعروف کی وہ قدر جو انسانی زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہے اس قدر کو زندہ رکھنے میں کربلا کا بڑا عظیم رول ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی زیارت پڑھتے ہیں امامِ حسین کی تو ہم یہی آواز دیتے ہیں اشہدو انکا قد اقمت السلا اے امامِ حسین آپ نے نماز قائم کی وَعَتَئِتَ الزَّكَاةِ اور آپ نے زکاة عدا کیا اقامہِ نماز کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کو آپ نے عدا کیا اور عدائے زکاة کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حقوق العباد کو پورا کیا اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اشہدو انکا قد اقمت السلا وَعَتَئِتَ الزَّكَاةِ وَعَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ اور آپ نے عمر بالمعروف کیا وَنَحَئِتَ عَلِمْمُنْقَرْ اور آپ نے برائیوں سے روکا اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے عمر بالمعروف جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کر ہوتے ہیں کہ کہاں جان کا خطرہ ہے لہذا وہاں خاموش ہو جائیں لیکن کربلا والے جب عمر بالمعروف کرتے ہیں تو اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں لہذا یہ ممبر ممبر عمر بالمعروف ہے اور نیر المنکر ہے یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو مہینہ آٹھ دن اس ممبر سے صرف فضائل اور مسائب بیان ہونے چاہیے عمر بالمعروف نہیں کیوں؟ اس لیے کہ دو مہینہ آٹھ دن ہم آتے ہیں بخیہ سال بارہ آپ عمر بالمعروف اور نیر المنکر کرتے رہیے مجھے آنا نہیں ہے لہذا مجھے سننا نہیں ہے جب سننا نہیں ہے تو عمل نہیں کرنا ہے لیکن دو مہینہ آٹھ دن جو ہم شرکت کر رہے ہیں اس میں عمر بالمعروف کی گفتگو نہیں ہونے چاہیے کربلا کا ممبر عمر بالمعروف کی بنیاد دو واقعے کربلا جو عمر بالمعروف کی بنیاد ہے اسی ممبر سے کہا جائے کہ یہ ممبر عمر بالمعروف کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کیسا ظلم ہے ایک سلوات پہتا ہے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کنتم خیر عمتنو خرجت لنناس تامرون بالمعروف وطنہونان المنکر عزیزو یہ عمر بالمعروف سماج کی بنیادی ضرورت ہے اور اسی لئے قرآن نے اگر آپ دیکھیں تو عمر بالمعروف کے لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں کے بارے میں حکم دو بلکہ کہا ہے کنتم خیر عمتنو خرجت لنناس تامرون بالمعروف کہیں کہا گیا وَلْتَكُنْ عمَّتُنْ مِنْكُمْ تَامرونَ بالمعروف وطنہونان المنکر تم میں ایک عمت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے اس کا مطلب قرآن جانتا ہے کہ نیکیاں سارے سماج کی ایک ہوتی ہیں نیکیاں مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں سچائی ہر مذہب مانتا ہے سچ بولنے کو ہر مذہب ضروری قرار دیتا ہے ہر انسان کہتا ہے صداقت اچھی چیز ہے جھوٹ سے بشنا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنے معاملات میں معاملات میں اچھے کام کرنا چاہیے یہ معروفات ہیں جو سارے انسان جانتے ہیں اسی طرح منکر ہے جھوٹ بولنا بری چیز ہے کسی کو برا کہنا بری چیز ہے کسی کا مزاق اڑانا بری چیز ہے کسی کے سلسلے میں شک کرنا بری چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے یہ سارے مدائب جانتے ہیں سارے انسان جانتے ہیں اسی لئے قرآن نے کہا ہے وامر بالمعروف ونہان المنکر کہ دیکھو نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو اور پھر جب قرآن مومنین کی مومنین کی سماج کی صفت بیان کرتا ہے تو یہی آوات دیتا ہے کہ مومنین کیا ہے یا مرون بالمعروف ان المومنین والمومنات مومن اور مومنات ایسا نہیں ہے کسی مرزوں پہ ہی ذمہ داری ہے نہیں عورتوں پہ بھی ذمہ داری ہے ان المومنین والمومنات بعضہم اولیاء باز بعض ایک دوسرے کے سرپرست ہیں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں جیسا کہ پیغمبر نے کہا کہ کل لکم رائن کل لکم مسئول تم میں سے ہر ایک انسان ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں جب ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون برائیوں کی طرف جا رہا ہے کون اپنے نقصانات کی طرف جا رہا ہے ہمیں اسے بچانا ہے اس لئے کہ ہم اس کے سرپرست ہیں ہمیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں اور مومنین کی صفت ہی یہی ہے کہ اولیاء ہم بعض اولیاء ہم بعض کہ بعض ایک دوسرے کے سرپرست ہیں اور ان کی صفت کیا ہے وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں جبکہ اس کے مقابل میں منافقین کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان المنافقین والمنافقات جو منافق مرد ہے یا عورت ہے وہ کیا کرتے ہیں یامرون بالمنکر وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَا نِلْمَعْرُوف اور وہ نیکیوں سے روکتے ہیں عزیزو اگر سماج کو آگے بننا ہے اگر سماج کو ترخیوں کی طرف آگے بنانا ہے اگر سماج منزل سعادت کی طرف پہنچنا ہے اگر سماج کو کمالات کی طرف پہنچنا ہے تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا ہر ایک کو ایک دوسرے کے ذمہ مسئولیت کا احساس کرنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری سماج میں ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج سعید بنے باکمال بنے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا عطا کرنا ہوگا اس سے بہتر ایک سلوات محمد وعالی محمد سماج کے ذمہ داری ہر ایک انسان پر ہے سروری ہے کہ سماج کے ذمہ داریوں کا پورا کیا جائے اور اگر سماج مسلمانوں کا ہے لیکن وہ برائیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو قرآن انہیں منافق کہتا ہے اور اس کے مقابل میں آپ دیکھیں کہ قرآن جہاں پر اہل کتاب کی گفتگو کرتا ہے تو ان کے سلسلے میں چونکہ ایک صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی عمر المعروف اور نئین المنکر کی تو قرآن ان کی تعریف کرتا ہے تو قرآن کا انتیاز ہے تو سماج کی ذمہ داری حریف کے اوپر ہے ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہم سے کیا لینے دینا ہے پیغمبر اسلام قرآن کی مثال دیتے ہیں پیغمبر اسلام فرما مثال جو سمندر میں چل رہی ہو طوفانِ حوادی سر طرف سے آ رہے ہیں موجے آ رہی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک نوجوان اسی کشتی میں بیٹھ کر اپنی جگہ سراخ کرنے لگتا ہے غور کریں گے پیغمبر اسلام سماج کی مثال کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ کشتی طوفانِ حوادیس سے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کے سراخ کرنے لگتا ہے لوگ دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں کہ یہ شخص سراخ کر رہا ہے کشتی میں لیکن اپنی جگہ پر کر رہا ہے ہماری جگہ پر دھوڑی کر رہا ہے ہم سے کیا مطلب یہاں تک کہ سراخ مکمل ہوا اور سراخ کا یہ سرہ وہ سرہ پانی سے مل گیا جیسے ہی پانی کے سرے سے ملا پانی اس کی جگہ سے آنا شروع ہوا لیکن جب کشتی ڈوبتی ہے تو پہلے وہ نہیں ڈوبتا ہے پانی اس کی جگہ پر پہلے آیا لیکن پہلے وہ نہیں ڈوبے گا بلکہ سب ایک ساتھ ڈوب جائیں گے پیغمبر اسلام نے کہا کہ سماج کی مثال اس کشتی کسی ہے جو سمندرہ میں جا رہا ہو ظاہر دیوات ہے کہ یہ سماج جو ہر طرف سے توہمات آ رہے ہیں خرافات آ رہے ہیں برائیاں آ رہی ہیں اگر اس سماج میں ایک انسان برا ہے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کیا مطلب میرا گھر کا تو بچہ نہیں ہے ہم اپنے گھر کے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے گھر کے بچوں کو کہتے ہیں تعلیم کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ہم اپنے بچوں کو مدر سے بھیجتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیمات دیتے ہیں انہیں نیت تربیت کرتے ہیں اس سے ہم سے کیا مطلب یہ ہمارے محلے کا ہے میرا گھر کا تو نہیں ہے میرا رشتہ دار تو نہیں ہے حسید ہو لیکن اگر سماج میں اگر سماج میں برائی آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے دامن مچا سکتے ہیں اگر آگ لگتی ہے کسی گھر میں تو آگ ایک مرتبہ پورے محلتوں اپنے دامن میں کھیڑ لیتی ہے لہذا ضرورت ہے کہ ہم سماج کی بنیزبت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اگر ہم سماج کی بنیزبت اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے تو آپ یہ سمجھیں کہ جب سماج پورا ڈوبے گا تو ہمارا گھر بھی اس میں ڈوب جائے گا ایک سلوات پہ دے محمد و علیہ قرآن نے اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور تربیت کے لیے ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچے پر سختی نہیں کرنی چاہیے کلاس اسکول کے لیے اسے جگاتے ہیں لیکن نماز صبح کے لیے یہ سونے دیں اسکول بھیجنے کے لیے تم جگاتے ہو آدھے گھنڈے بعد جگانا ہے سالے چھے گا اسکول ہے چھے بجے نماز قضا ہو جاتی ہے اب چھے بجے تک نہیں جگائیں گے لیکن جب اسکول کا ٹائم آیا تو جگائیں گے یہ آپ اس کے ساتھ محبت نہیں کر رہے ہیں قرآن آواز دے رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو عنفسکم وحلیکم نارا اے صاحبان ایمان اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آف سے بچاؤ کونسی آنکھ جس قیدن خود انسان ہے یعنی انسان جلے گا بھی اور جلائے گا بھی ایسی آنکھ سے بچانا ہے ایک ماہ ہے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ آنکھ کی طرف اس کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں فرد کیجئے کہ آج کل تھنڈک آ رہی ہے اب یہاں مجھے نہیں پتا کہ بخاریاں جلائی جاتی ہے نہیں جلائی جاتی ہے ضرورت پڑھتی ہے نہیں پڑھتی لیکن ہیٹر وغیرہ کی ضرورت پڑھتی ہوگی بچے کے ہاتھ ادھر بڑھے ماہ دوری ہوئی آئی بچے کو آغوش میں لے لیا کیوں کہیں آگ میں اس کے ہاتھ جل جائے چھٹ پہ ہے باؤنڈری کے پر غریب پہنچا دیکھتی ہے کہ گرنے والا ہے باپ دوڑ کے اسے آغوش موٹھا لیتا ہے قرآن اسی فطری جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے اور آواز دیتا ہے قو انفسکم اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کس سے بچاؤ یہہنگن کی آگ سے بچاؤ کون سی آگ جس کا عیدن خود انسان ہے اور خود پتھر ہے عزیزو ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم سوچتے کہ نہیں اس سے کیا ہو رہا ہے یہ سو رہا ہے تو سونے دیجئے یہ روضہ نہیں رکھ رہا ہے تو نہ رکھیں کیوں اس لیے کہ یہ کمدور ہو جائے گا ابھی تو پندرہ سال کا ہوا ہے اگر ابھی اس کی غزاؤں کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر یہ کمدور ہو جائے گا عزیزو یقیناً جسم کمدور ہوتا ہے اور اسی لیے اس کے لیے عاجر ہے لیکن روزہ دار اس کی روح مضبوط ہوتی اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں اب بچوں ماں باپ سے منحریف ہوتے ہیں اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ میرا بچہ منحریف ہو گیا نہیں تم نے بچپن میں خیال نہیں کیا تمہاری ذمہ داری تھی ماں باپ کے ذمہ داری تھی کہ اس بچے کا خیال لکھا جاتا ہے عزیزو ضرورت ہے کہ اب اس بات کی طرف متوجہ ہو صادقِ آلِ محمد کیا فرماتے ہیں صادقِ آلِ محمد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اپنے اصحاب کو کونوں سے ماروں ان کے سروں پر کونے ماروں کیوں؟ تاکہ وہ دین کو سمجھے یہ اصول کافی کی حدیث ہے لَيْتَ السِّيَاتُ عَلَىٰ رُوْسِ اَصْحَابِ کاش کے کولے ہوتے ہمارے صحابیوں کے سروں پر لِيَتْفَقْهُ فِي الدِّين تاکہ وہ دین کو سمجھے دین کو سمجھنا ہے دین کو سمجھانا ہے آپ سوچیں کیا امام سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ کیا امام سے زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ کیا امام سے زیادہ کوئی نرم دل ہو سکتا ہے؟ جو دین کو کہتا ہی وہ عشق ہے جب ہم چھڑے ہی امام سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی محبت کی بات کرتے ہیں کیا دین سے محبت ہے؟ تو امام نے کہا حل الدین اللہ الحب کیا دین محبت کے لاؤں کچھ اور ہے؟ لیکن محبت کے مفہوم کو سمجھنا ہے ہم سوچتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے ہماری محبت ہے کہ نہ جگائے جبکہ یہ محبت نہیں ہے یہ دشمنی بچہ گھوم رہا ہے ہمارے پاس آئیڈیالوجی بھی ہے ہم اسے سمجھا سکتے ہیں لیکن ایک گھنڈا بیٹھ کے اپنے بچوں کو درس نہیں دیتے ہیں سمجھاتے نہیں ہیں کہ معرفتِ الٰہی کیا ہے؟ امام معصوم کی محبت کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ سیکھ لے گا ایسا نہیں ہے تم دیکھو کہ تمہارے والدین نے تمہارے سلسلے میں کیا زحمتیں برداشت کی ہیں؟ اگر یہ والدین کی یہ زحمتیں نہ ہوتی تو تم یہاں نہیں دکھائی دیتے یہ جو آج ہم یہاں دکھائی دے رہے ہیں یہ کیوں؟ یہ ہمارے والدین ہمارے انگلیاں پگڑ کے یہاں بھلے گیا تھے اور ہمارے دلوں میں محبتِ اہلِ بیت کو راسخ کیا لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہماری بچوں کے سلسلے میں یہی ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں کونے مارتا دین کو سمجھنے کے لیے دین فہمی بنیادی چیز ہے اس لیے کہ جب تک شعور نہیں ہے تو دینداری کا کوئی مطلب نہیں ہے بغیر شعور کے انسان دیندار بن جائے لیکن اس دینداری کا کوئی فائدہ نہیں جب تک شعور نہیں ہے شعور بنیاد ہے دین کی لہذا ضرورت ہے کہ ہم عمر بالمعروف کی جو قدر ہے جو ویلو ہے اس کو زندہ کریں سماج میں زندہ کریں جیسا کہ پھر آدھر محترم نے فرمایا کہ سماج جو پیغمبر اسلام نے قائم کیا تھا مدینے میں جو دس سال سماج چلا وہ عمر بالمعروف کا سماج تھا وہاں ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا آپ دیکھیں ابھی اس مجلس میں اس مجلس میں ایک انسان آ جائے اپنے کرتے الٹے بہن کے آ جائے میں ابا الٹی بہن کے آ جاؤں تو ہر انسان یہ بتائے گا مولانا آپ کی ابا الٹی ہے بھائی آپ نے کرتا الٹا بہن رکھا ہے آپ نے کوٹی آپ نے جرزی الٹی بہن رکھی ہے سارے انسان بتائیں گے اور وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دروازے پہ ہمیں بتا دیا انہا میں ابھی ممبر پہ بیٹھتا تو میری بیزتی ہوتی کپڑے میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے کسی نے بتا دیا سارے لوگ بتانا چاہیں گے اور سارے لوگ بتاتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ نے بتا دیا گھر گیا کپڑے چینج کر کے آ گیا لیکن عمر بن معروف کی جب بات آتی ہے جب نیکیوں کی بات آتی ہے جب اسلامی تعلیمات کی بات آتی ہے تو پہلے تو ہم بتاتے نہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ غیبت کر رہا ہے یہ بڑائی کر رہا ہے اس کے اندر جذبہ حسد پیدا ہو رہا ہے یہ غلط بات کو بیان کر رہا ہے لیکن ہم خاموش رہتے ہیں اور اگر کہیں بتا دیا تو پھر اس کے پیشانیوں پر بھلے پڑھ جاتے ہیں شکن آ جاتی ہے میں اس بات کو تخصیر کی روشنی میں اسی ہم قرآن کی آئتا ہے سارے صدفاتوں کو بیان کرنا ہوں اصحاب سبت سبت کہتے ہیں ہرمی میں سٹرڈے کو اصحاب سبت انہیں کیوں کہا لیا اس لیے کہ تنیچر کے دن شنبے کے دن مچھلیاں دادا تھی تھی سمندر میں اور یہ خدرک کا اندھیان تھا کہ ان کا اندھیان لیا جائے لیانا سنیچر کے دن مچھلیاں کھنانے پر کافی آتی تھی اور انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم دور سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا یہ یعکیوں کے سلسلے میں بہت سے احکام ہے جس کے لئے خلال نے خود کہا ہے کہ انہوں نے آپ دیکھیں گائے کے دواردیاں ان کا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ان سے کہایا بھائی آپ جو ہے یہ جائے دبا کی اوٹکہ فینک کیسی رنگ ہونا چاہیے کیا کیا ہونا چاہیے تو خود اپنے اوپر پابندیاں آئے کہتے تھے اسی لئے بنی اسرائیل سوالات پر سوالات کرتے تھے اور سوالات پر سائیلی بنی اسرائیلی کھائی جاتے تھے ایک دو ہمیں بھی کبھی آ جاتے ہیں جو دوارد کے سوالات بہت ڈھون گلاتے ہیں جنہیں میں اب سوال میں اب سوال کرتا ہوں کبھی مولانا سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھیں گے وہ سوال لے کے آئیں گے جن کا جواب ان کو پچیس مرضوہ کو پوچھ چکے ہیں کہ ہر ایک سے اور آ کے پوچھیں گے مولانا سے مولانا اس کا مطلب بتا دیجئے یہ مسئلہ بتا دیجئے جانتے ہیں پہلے سے اس کا مطلب یہ کہ یہ پوچھنے کے لئے سوال نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ بتانے کے لئے ہو رہا ہے کہ مجھے پتا ہے اور کبھی کبھی ایسے سوالات لائے جاتے ہیں جس کے سرپیر کے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے شہید مداری نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تبلیغ کے سلسلے میں تو وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے شہید مداری نے کہا کہ اسے ابقری سوال کہا ہے ابقر کہتے ہیں جنناتوں کی بستیوں کو ابقری یعنی ایسے سوال جو جنناتوں کی بستیوں سے جن کا تعلق ہو کہ میں وہاں پہنچا ایک شخص آیا اپنی ڈاڑی پہا ہاتھ پھیرتا ہوا کا مولانا ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے لیکن مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ آپ بتا پائیں گے کہ نہیں بتا پائیں گے تو بھائی جب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ بتا پائیں گے نہیں بتا پائیں گے تو نہ پوچھو لیکن پوچھ اس لئے رہے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ مجھے بتائیں اب انہوں نے پوچھا شہید مداری بتا رہے ہیں کہ مجھے سے پوچھا گیا کہ مولانا یہ بتائیے یہ خط میں نبوت ان کی ایک کتاب ہے اس میں یہ واقع ہے مولانا یہ بتائیے وہ کون سی نماز ہے غور کریں گے وہ کون سی نماز ہے جو گدھے کی آواز سے باطل ہو جاتی ہے اب شہید مداری کہہ رہے ہیں کہ میں اس زمانے میں طالب علم تھا میں پڑھ رہا تھا سائز دیواتے طالب علم کے زمانے میں مسائل سب یاد ہوتے ہیں جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے سارے مسائل رہل میں اس میں بحیس ہوتی تھی اب جب سماجیات میں آگئے تو مجالی پڑھ لی ہے دوسرے کام کر لی ہے تو مسائل نکلتے رہتے ہیں یا پھر جیسے مولانا ہے ہمارے برادر محترم زبوار صاحب اب ان کو مسائل یاد ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں ہے اور آپ حضرات ان سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں تو ضرور ہے دیجات کی ماں ہوتی ہے یہ کھول کر دوسر مسائل دیکھا کرتے ہیں تو شہید مطاری کہتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا تو میں اپنے حافظے کے زور دے کر کہ دیکھوں کہ یہ مسئلہ کس باب میں ہے ظاہر دیوات ہے کہ جب نماز کا مطلعہ دا تو کتاب السلاح میں ہونا چاہیے کہ میں نے پوری کتاب السلاح اپنے ذہن میں دورائی پھر ہر ایک کے مسائل میں دیکھا لیکن ہمیں کہیں اس کا جواب نہیں آیا کہ ایک مردم میں نے دیکھا کہ وہ فاتحانہ انداز میں اپنی ڈالی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس کا جواب آپ نہیں بتا پائیں گے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال کیا گیا تھا یہ بتانے کے لیے کسی یہ مجھے پتا ہے اب شہید مطاری نے بھی پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے بتائیے اس کا جواب کیا ہے تو بلکہ پوچھنے کی یہاں میں ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر ایسے لوگ اب اس کا آپ رہنے دی آپ نے ہی بتا پائیں گے آپ سوچ لیجئے جتنا آپ نے سوچنا تھا سوچ لیا اب میں ہی بتاؤں گا اس کا جواب اب انہوں نے جواب بتانا شروع کیا کہ ایک انسان ہے جو جنگل میں جاتا ہے غور کر رہے ہیں جنگل میں جاتا ہے اپنے گذرے کو لے گئے جاتا ہے یہاں بھی ممکن ہے کہ ایسے علاقے ہوں جہاں آپ لوگ اس سے جاتے ہوں شاید چٹو سے یہاں پہلے جایا جاتا آپ جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں تو گدہ پر وہ گیا اور پانی اس کا دکھ گدہ پر یہاں تک کہ وہ جنگل میں کچھ کام میں مشغول ہو گیا کہ اس کا گدہ نظروں سے اوجل ہو گیا اب پانی گدہ پر دانو وقت سے نواز آ گیا اب بسلحہ یہ ہے کہ وہ ذکر کے نواز بڑھنا ہے لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو کہاں تیمم کرو پاک زمین پر تیمم کرو لہذا اب تیمم کا مسئلہ آ گیا تھا تو میں نے تیمم کیا تیمم کر کے نماز شروع کی تھی اللہ اکبر کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ رکو میں نہیں کہے ہیں اور آپ کو پانی مل جائے تو آپ کی نماز اس لیے کہ جب پانی آ گیا تو تیمم کی جو شرائط تیمم کی عباتی لوگیں لیا تھا تیمم کی عباتی لوگیں پھر آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے ابھی اللہ اکبر کہا تھا ظاہر دماتے کے اس میں تتنے شرائط ہوتے ہیں تیمم کے کہ کتنی دور تک ہمیں تلاش کرنا ہے دو تیر کے برابر اگر زمین جو ہے وہ برابر ہے وہ تمام ہم نے کام کر لیا تھا لیکن ایک مرتبہ جھاڑیوں کے درمیان سے گدے کی آواز آئی مال ہوا کہ گدہ یہی بتا ہم ڈھونتے ڈھونتے ٹھک گئے تھے کہ یہ وہ نماز ہے جو گدے کی آواز سے بادی لیتی ہے تو کبھی کبھی سوالات ایسے آتے ہیں لہذا ضرورت ہے ضرورت ان سوالات کی ہے جن سوالات سے انسان کی زندگی بدل جائے اور انسانی زندگی میں سوالات کی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ وہ سوالات ہیں جو ہم سے اپنا جواب مانگتے ہیں کچھ وہ سوالات ہیں جن کا ہم خود جواب دینا چاہتے ہیں وہ سوالات کے جوابات جو خود ہم سے جواب مانگتے ہیں وہ ہماری زندگی کو چینج کرتے ہیں اس لئے مولا کائنات نے فرمایا رحم اللہ امران من علمائن فی این الائن وہ انسان رحمت الائی کا مستحق ہے جو تین سوالوں کا جواب جانتا ہے اگر اپنی زندگی میں صرف تین سوال only تین کوشن کہ اگر وہ جواب جانتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے فی این کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے اور اگر آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں ایک بچہ ایڈوکیشن کے میدان میں ہے تو یہ سوچیں کہ اس نے کہاں سے شروع کیا ہے اس وقت اس کی استرسج کیا ہے کہاں پر ہے کس سطح علمی پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے ٹارگٹ کیا ہے ایک بزنزمین اگر دیکھیں کہ اس نے کہاں سے شروع کیا تھا اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے اور کہاں پہنچنا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا تو انسانی کس انسان کی دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو یہ تین سوال بنیادی سوال ہے لیکن کبھی کبھی ہم ایسے سوالات کا جواب دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے مربوط نہیں ہے مثلا یہ بائی کتنے کہایا ہے مجھ سے کیا لینے دینا ہے لیکن سوال ہے بعض لوگ اس طرح کے سوالات اور آج کل تو لوگ اس پر ڈگریہ لیتے ہیں میرینیز نے اپنے اشار میں کن کن رنگوں کا استعمال کیا ہے اس پر ڈاکٹریڈ ہو رہی ہے یہی نہیں سائنس کی دنیا میں اس طرح کی ڈاکٹریڈ ہو رہی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں درجہ حرارت کیا ہے فلاں مشری کتنی تیز پانی میں تہرتی ہے فلاں جانور شیر کتنے کلومیٹر رفتار سے جنگل میں دوڑتا ہے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر درجہ برودت کتنا ہے یہ دیکھو کہ تمہیں زمین پر کیسے چلنا انسان من کے تم مشریوں کے چال میں پڑے ہوئے ہو تم دیکھو کہ تمہارا درجہ ایمان کیا ہے تم درجہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ پہاڑوں کا درجہ حرارت کیا ہے تمہارا درجہ ایمان کیا ہے تمہیں نہیں پتا ہے تمہیں کیسے زمین پر چلنا ہے نہیں پتا ہے لیکن تم ان سوالات کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو تمہاری زندگی سے تمہاری زندگی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ یہی پر بات کو مکمل کرتے ہوئے ہمارے برادر محترم نے حابد صاحب نے کہ ارسال کا لفظ پیغمبر کے لئے استعمال ہوا ایسا نہیں ہے جب نے پیغمبر آئے ہیں قرآن کی سورہ حدیث کی ایک نمبر 25 میں کہا گیا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وَأَنزَلْنَ مَا هُمِ الْكِتَابُ وَالْمِيدَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِذْتِ ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے جا رسول مبشرینہ ومنزرینہ لِعَلْلَّا يَقُونَ لِلْنَّاسِ الْاَيْهُجَّ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے تو ہر رسول کو بھیجا گیا بھیجنے کے لیکن یہ مطلب نہیں کہ انہیں آسمان سے اتار دیا گیا ہے بلکہ سورہ آلِ عمران کی آیت آباد دیتی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَنُوْحُونَ وَعَلَىٰ عِبْرَاہِمَا وَعَلَىٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالِمِينَ اللہ نے چُنا آدم کو نوح کو عبراہیم کو آلِ عمران کو تمام جہانوں پر تو یہیں پر وہ تھے اور یہیں ان کا موجزہ ہے کہ وہ انسان ہے قُلْ اَنَا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّا میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن مجھ پر وہی ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام اس سرزمین پر رہ کر بھی یہاں کی گندگیوں سے یہاں کی خرابیوں سے یہاں کی برائیوں سے اتنا اپنے کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ جلوہ کا ہے مرقضِ الٰہی بن جاتا ہے بابطِ وحی بن جاتا ہے پیغمبر کا نفس ہے لیکن اللہ گفتگو کر رہا ہے پیغمبر کی زبان ہے لیکن اللہ کہلوارا ہے پیغمبر کا فعل ہے لیکن اللہ کہلوارا ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَا رَمَا جب مخدد فعل اتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا فعل نہیں ہے یہ میرا فعل ہے یہ تمہاری گفتگو ہے نہیں یہ میری گفتگو ہے یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر پیغمبر کہیں تو یہ پیغمبر کی بات نہیں ہے خدا کی بات ہے اگر پیغمبر کہیں مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ خدا کہلوارہ ہے ایک سلوات پہدے اس سے بہتر ایک سلوات پہدے محمد و حالی محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد لیکن چونکہ میرے بچے یہاں پر موجود ہیں میرے چھوٹے بھائی آپ اس سامنے جو حدیث پڑی تھی وہ بھی غلط نہیں پڑی کہ کن تو نبی و آدم بین المائی و تین یہ بھی کیسے ممکن ہے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی سے محبوس کیا گیا ہے یہی سے بھیجا گیا ہے جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہی میں سے ایک رسول بنایا تم ہی میں سے ایک کو بھارا تم ہی میں سے ایک کو بھیجا یعنی ہم ہی میں سے بھیجا گیا ہے تو آسمان سے نہیں بھیجا گیا تو پیغمبر بھی کیسے کہہ رہے ہیں کن تو نبی میں تھا یہ بھی نہیں کہ میں ہوا وہاں بھی پتا نہیں ہے کہ ابتداء کب تھی سوال ہے پھر کہ کن تو نبیوں و آدم مین المائی و تین یا تو ہم کہے گی یہ عدیث غلط ہے عزیزوں میں یہاں پر بچوں کے لیے بچوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے سہارہ دے کر اس بات کو اکتمام کرنا چاہتا ہوں آبادرات ایک سلوات سے ہمارا سہارہ اللہ 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 اور اس طرح کے بہت سے سوال ہوتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت کہ آپ سے گندگیوں کو دور رکھے آپ سے نہوں کو دور رکھے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اہل بیت سے یہ ارادہ کیا گیا ہم سے بھی کیا گیا ہوتا تو ہم بھی معصوم ہو جاتے ہیں سوال ہے یا نہیں ہے بھئی ہم نہیں کرتے ہیں سوال ہم تو ڈریں گے لیکن جو آج کے نئے ذہن ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں تم سوال کرو پوچھو فَسَلُوا عَلَى الزِّق سوال پر پابندی نہیں ہے وہ سوال پر پابندی لگانے والے آور تھے بھنہ ہم تو اس مکتب سے تعلق لگتے ہیں جہاں یہ کہا ہی جاتا ہے سلونی سلونی پوچھو قبل انتفقدونی قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو اور وہاں پر علی اپنی علم کی برطری کے لیے سوال کرنے کو نہیں کہہ رہے تھے کہ تم پوچھو میں بتاؤں گا بعض لوگیں سوچتے ہیں کہ مانے علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بہت ہی بڑا عالم ہوں عزیزو یقیناً علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا علی اپنے دور کے عالم ترین شخصیت کا نام ہے لیکن فرض کیجئے کہ ابھی آپ سے کہا جائے آپ نے پی ایش ڈی کیا ہے یہاں پر ہمارے برادر محترم ذروکار تھا بیٹھے ہوئے ہیں جو انگلیش کے لیکچرر ہے ایک بچہ ہے وہ اے بی سی ڈی اے بی سو شروع کیا وہ اس سے کہہ ہے کہ جو پوچھنا ہو تم پوچھو تو کیا اس سے ان کی علمی برطری ثابت ہوگی نہیں جب یہ اپنے جیسے اتحادیزہ کے درمیان ٹیچر کے درمیان اگر یہ جملہ کہیں گے سلونی سلونی تو علم کی برطری کا سوال پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں علی کس ماحول میں کہہ رہے تھے کوفے میں کہہ رہے تھے کن کے درمیان کہہ رہے تھے بددوں کے درمیان کہہ رہے تھے ان کے درمیان کہہ رہے تھے جنہیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں کیا نہیں پتا چونکہ بعد بقی یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اسے کیا نہیں معلوم تو پوچھے تھے کہاں پوچھے سبحان اللہ اس لئے کہ کچھ لوگ یہ لیے جہالت کا علم بھی بڑا علم ہے اگر انسان یہ جانتا ہو کہ اسے کیا نہیں معلوم تو وہ پوچھ سکتا ہے وہ اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے لیکن جسے یہی نہیں پتا ہو کہ اسے کیا نہیں پتا تو وہ کیا پوچھے گا تو ایسوں کے درمیان ہم امام علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی یقیناً اگر میرے مولا کا یہ جملہ انبیاء کی بز میں ہوتا رسولوں کی بز میں ہوتا اولیاء کی بز میں ہوتا آدم ہوتے دو ہوتے اور ان کے درمیان اگر پاہدرت علی کہتے سلونی سلونی تو ہم کہتے ہیں یقیناً علی اپنی علمی برطری کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ایسے ہوگے درمیان چونکہ جب السوال و بیدہ کے ذریعے اسلامی سماج میں مسلمانوں کے فکر پر پابندی آیت کی گئی تھی کہ سوال کرنا بھی دت ہے اور علم کے راستے کو بند کر دیا گیا تھا اس لیے کہ سوال علم کی بنیاد ہے جس کے بعد جتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں اتنی زیادہ وہ علم کے اس کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں ایسے ماحول میں علی یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں جذبہ سوال پیدا کیا جائے لہذا آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہو چانی علی کہہ رہے تھے کہ محمد سوالات ہو تو پوچھنا ہو پوچھو کم سے کم جذبہ سوال تو زندہ ہو ایک سلوات پڑھیں محمد کو لیکن ہم سوال کرتے بھی نہیں ہیں ہمائے درمیان علم ہوتا ہے لیکن ہم نہیں سوال کرتے ہیں کتنے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہمیں سب کچھ پتا ہے ہم سب جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا سوال کرنا چاہیے کتنے لوگ ہیں علم سے سوال کرتے ہیں مولانا یہاں پر ہیں کتنے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو سوال کرنا چاہیے علم سے جوڑنا چاہیے علم جس سماج میں ہوتا ہے اس سماج میں علم کی ذمہ داری کیا ہے عالم کو مراد بن کے رہنا چاہیے اور لوگ اس کے مرید رہے لوگ اس کی طرف قصد کرنا چاہیے لوگوں کو آنا چاہیے اور یہی مکتب اہلِ بیت کا درس ہے اور جب مسلمان اہلِ بیت کو اپنا مراد ماننے سے جب دور ہوئے تو اختلافات کا شکار ہوئے مرید بن کے رہنے کے وجہ خود مراد بننے لگے سرورت ہے کہ عالم کی اہمیت کو سنجھیں اور اس سے پوچھیں عالم جو بھی میں یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یا کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اسلامی جو فریضہ ہے اس کی طرف آپ کی ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ عالم کو ہم تو پیسہ دیتے ہیں جس طرح سے ہم نے اگنوکر رکھا ہے اسے پیسہ دیتے ہیں اسے بھی کبھی کبھی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے وہ انسان نہیں کہتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر وہ کوئی پیسہ لیتا ہے یا کوئی بھی آپ کسی غریب کو اس کا حق دیتے ہیں خمز کا پیسہ دیا سکاپ کا پیسہ دیا تو اس کے پر احسان نہیں کر رہے ہیں اس کا احسان ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہہ رہا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے پیغمبر آپ ان سے ان کے مال سے صدقہ لیجئے چون وائی ریزن کیا ہے فلسفہ کیا ہے سبب کیا ہے تو تیہر ہم تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کر دیجئے وَتُذَكِّهِمْ بِهَا اور ان کا تذکیہ کر دیجئے تو آپ اس کے پر احسان نہیں کر رہے ہیں اگر وہ لے رہا ہے اور اگر مومن کا مال ہے تو پیغمبر ہی نہیں خود خدا بھی لیتا ہے قرآن آواز دیتا ہے اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْفَسَهُمْ وَعَمْوَالَهُمْ اللہ مومنین سے ان کے جانوں کو بھی خریدتا ہے ان کے مال کو بھی خریدتا ہے قیمت کیا ہے بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے یہ پیسے جو حکومتیں کبھی اعتبار دیتی ہیں کبھی بارہ بجے رات میں اعلان کر دیتی ہیں کہ یہ نوٹ بیکار ہو گئے ہیں وہ غیر موتبر نوٹ اگر مومن کی ہے تو نگاہِ قدرت میں اس باعتبار جنت کی قیمت بن سکتی ہے اب یہ تو ہمارا ہماری قسمت ہے کہ ہم ان نوٹت جنت خریدتے ہیں نہیں خریدتے ہیں ورنہ یہ تو خرچ ہوں گے آپ بھی خرچ کریں گے آپ کی اولاد آجے خرچ کرے گی تو خزمین اموالہم صدقتا تو بات ہماری جہاں بٹھی کہ اہلِ پیت کہ جو تطہیر کا اعلان کیا گیا تو اللہ تو ہر ایک سے چاہتا ہے کہ انہیں پاک کیا جائے یہ قرآن پورا آیا یہ انبیاء آئے کیوں آئے کہ یہ نہ کرو وہ کرو اس گناہ سے بچو اس سے بچو کیوں ہمیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے لہذا حکم تشریف سب کے لئے اور اگر ہم یہ مان لیں جو تقوینی بات بہت کہی جاتی ہے ولایت کے سلسلے میں بھی تقوینی ولایت کا کافی زور زورا ہے کہتے ہیں اہلِ بیت کو ولایتِ تقوینی حاصل ہے فقی کو کہاں ولایتِ تقوینی حاصل ہے ولایتِ تقوینی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے نظام پر جو چاہے کریں یقیناً اہلِ بیت کر سکتے ہیں لیکن جب انسان ولایتِ تشریف سے دامن بچانا چاہتا ہے تو اہلِ بیت کی ولایت کہتا ہے یہ سورج ان کے پابند ہے یہ چاند ان کے پابند ہے یہ زمین ان کے پابند ہے یہ ہوای ان کے پابند ہے یہ برسہ یہ برسات ان کی پابند ہے بادر ان کے پابند ہے تم خود پابند نہ بنو اس لئے سارا دور جو ممبر سے دیا جاتا ہے اور جو عوام دیتے ہیں وہ ولایتِ تقوینی پر اور جب ولایتِ تقوینی بیان ہوتی ہے تو نارے ہیدری بھی لگتے ہیں کیونکہ ان کی ولایت سورت پتھی جب سورت سے کہہ دیتے تھے چان سے کہہ دیتے تھے ستاروں سے کہہ دیتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ ثابت کرنے لگے کہ ان کی ولایت تمہارے سروں پر ہے تمہارے دلوں پر ہے تو ظاہر سے بات ہے ہمیں اپنی زندگی کو ان کے حکم کے مطابق بنانا پڑے گا لہذا ہم اس پر خاموش ہو جاتے ہیں اور ممبر سے بھی بیان نہیں کیا جاتا تو اہل بین کے سلسلے میں اللہ چاہتا ہے سب کے سلسلے میں اللہ چاہتا ہے اگر تقوینی بات کریں تو اللہ نے معصوم کو فرشتوں کا معصوم بنایا ہے وہ بھی کوئی کمال نہیں یہاں پر میں اپنے بچوں کے لیے اگر یہاں تک میرے بچے میں رساب تھے تو میں اس کا جواب کہ پیغمبل اسلام اس وقت نبی کیسے تھے اور یہاں پر قدرت یہ جو اعلان کر رہی ہے کہ پاک کر دیا اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے اس کے لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان ہے عزیزوں میرے چھوٹے بچے میری بات پر غور کریں گے سوچیں گے اور اگر ان کی یہاں سپنج میں نہ آئے تو اس مثال کو اپنے ذہن میں لے جائیں گے اور اپنے روم میں اپنے گھر پر جاگے سلسلے میں سوچیں گے اور شاید یہ بات ان کے ذہنوں تک پہنچ جائے کہ ایک انسان ہے وہ ایک بلندی پر بیٹھا ہوا ہے ایک چھت پر بیٹھا ہوا ہے فرد کیے کہ وہ چھت جو ہے وہ اسکوائر ہے مربع ہے اور وہ ایک کونے پر بیٹھا ہوا بلندی پر اس چھت کے نیچے دو سڑکیں جا رہی ہیں ایک سڑک ادھر سے آ رہی ہے اور ایک سڑک لیفٹ سے آ رہی ہے ایک رائٹ سے ایک لیفٹ سے اور دونوں ایک جگہ پر چورہائے پر ملتے ہیں غور کریں گے میرے بچے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتفاق سے ہم مہد میرٹک کے مائر ہیں میں نے پتہ لگا لیا کہ دونوں موٹر سائیکلوں کی رفتار کیا ہے اور دونوں کا فاصلہ اس چورہائے تک کیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہم نے فیضلہ کیا کہ اتنے بچ کے اتنے سکنڈ پر یہ بھی پہنچ رہی ہے اور وہ کالی پہ پہنچ رہی ہے لہذا میں نے کہہ دیا کہ اب ایکسیڈنٹ اتنے بچ کے اتنے سکنڈ پر ہونے والا ہے تو آپ بتائیں کیا میرے کہنے کے بنیاد پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نہیں یہ ان لوگوں کی غلطیاں ہیں یہ ان لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ اتنی تیز جو چلا رہے ہیں یہ ان کی بنیاد پر ہے یہ آج سائن ترقی کر چکی ہے وہ بتا دیتی ہے سورج گین کب آنے والا ہے چاند گین کب ہوگا تو کیا ماہر موسمیات کے بیان کرنے کی بنیاد پر یہ چاند گین یا سورج گین ہوتا ہے یا نہیں جو انہوں نے نظام خدرت کو سمجھا ہے کہ زمین کی گردش کو دیکھا سورج کی گردش کو دیکھا سمجھے اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دن اتنے بچکر اتنے سگن پر چاند گین یا سورج گین ہوگا تو ان کے کہنے پر نہیں ہوا ہے حضیظو اگر ہم ذرا سی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم دو ایکس سرنڈوں کو بتا سکتے ہیں تو جو زمان و مکان کی بالکل بلندی پر ہو جس کے سامنے زمان کے سامنے کوئی قائم نہ ہو ہم اس وقت اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس لیے کہ ہم مکان کے اعتبار سے دور ہیں یا ہم اپنے آبو اجداد کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم زمانے کے اعتبار سے ان سے بہت پیچھے ہیں یا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ ہم زمانے کے اعتبار سے ان سے دور ہیں لیکن خدا تو زمانے کے اعتبار سے دور نہیں ہے اس کے سامنے نہ زمان کا حائل ہے اب وہ آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ بندہ کون کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں بتا کہ ان میں کل کو کون کیا بن جائے گا لیکن اسے تو بتائے اب اگر وہ اعلان کرتا ہے تو یہ اس کے اعلان کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ سامنے والے میں خود صلاحیت پائی جاتی ہے اگر علی مرض یہ معبود خریدتے ہیں تو یہ علی کی صلاحیت ہے اگر فاطمہ تحارت کی منزل پر پہنچتی ہے تو یہ فاطمہ کی تحارت ہے اور اس کو خدرت یہ اعلان کر دے تو یہ علم الہی کا تعلق ہے ایک صلوات بات ہے ایک اور صلوات بات پڑھیں محمد والے تو میں عمر بن مارو کو گفتگو کر رہا تھا اصحاب سبت کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا اصحاب سبت میں عزیز و بہت توجہ کہ سماج میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اصحاب سب اب مشریہ سنیچر کو زیادہ آتی تھی تو آپ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جمعہ کے دن کنارے پر باندھ لگا دیتے تھے تاکہ مشریہ جو آج ہیں وہ باہر نہ جا سکیں جناب موسیٰ نے انہیں منع کیا نہیں مانے کچھ لوگ اور انہیں منع کرتے رہے گے دیکھو جب جناب موسیٰ نے منع کیا ہے تو تم ایسا نہ کرو ادھر ایک تیسرے لوگ تھے یعنی قوم موسیٰ تین گروہ میں تقسیم تھی ایک وہ جو مشریہ کا شکار کرتے تھے دو ایسے لوگ تھے جو مشریہ کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن ایک ان میں سے منع کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ منع نہیں کرتا تھا جو لوگ منع کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں انہیں منع کر رہے ہو یعذبہم اللہ عذابا شدیدہ جنہیں اللہ شدید عذاب دینے والا ہے تو وہی کیا کہتے تھے اس آیت میں فلسفہ عمر المعروف ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بریو ذمہ ہونا چاہتے ہیں اور دوسری ذمہ داری ہے کہ شاید ہی پریدگار بن جائے ہم کبھی کبھی سماعت میں کسی کوئی برائی ہوتی ہے ہم نہیں منع کرتے ہیں کیوں منع نہیں کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ مانے گا نہیں مانے گا کم سے کم تم اللہ کے نزدیک تو بریو ذمہ ہو جاؤ گے قالو ما عذاب اندللہ ہم اللہ کے نزدیک معذرت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بریو ذمہ ہو جائیں اور ممکن ہے کہ شاید ان کے اصلاح ہو جائیں عزیدو وہ منع کرتے رہے جب نہیں مانے عذاب الہی آیا جب عذاب الہی آیا تو قرآن کہہ رہا ہے وَعَنْ جَيْنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَا تو ہم نے سب انہیں نجات دی جو منع کرتے تھے جو مشری کا شکار کرتے تھے ان پر بھی عذاب آیا جو منع نہیں کرتے تو ان پر بھی آیا اور ان سے کہا گیا تم لوگ سب کے سب بندر بن جاؤ آپ کا سنوہ وہ واقعہ ہے تو یہاں پر کون گروہ بچا جو منع کرتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ سماج کے ذمہ سماج کی بنیضبط ہماری ذمہ داری نہیں ہے سماج کی بنیضبط ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھے منع کرے ممکن ہے وہ مان جائے اگر نہیں مانتا تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں بریو ذمہ دو سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی ہم نے اس کو ادا کر دیا ہم نے بتا دیا ہمارا بدکام تھا بتانا یہ نہیں مانے ہمارے انبیاء یہی تو کرتے تھے کہ ذبردستی نہیں لے کیا دیتے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے لست علیہ مسائطر آپ پولیس کے کام نہیں کرنا آپ کو آپ سے بتا دیئے ان نمانت نظیر آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور بشارت دینے والے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داریوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں یہ سوچ کر کہ اسے برا لگے گا کیا کہ لگے گا اس سے کام نہیں چلنے والا ہے بلکہ ضرورت ہے کہ ہم اسے متوجہ کریں اس لیے کہ اگر ہم متوجہ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے مثال دی پیغمبر اسلام جو فرمائی تھی کہ اگر سماج برباد ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ تو نیک کام ہے یہ اچھا گام ہے اگر یہ مضافہ کر رہا ہے تو کیا ہوا صبح کی دو رکعت ہے تین رکعت پڑھ لے رہا ہے تو کیا ہوا چار رکعت پڑھ لے رہا ہے تو کیا ہوا اس کے بعد دو چار سجدے کر لے رہا ہے تو کیا ہوا آپ دیکھیں کوفے کا گورنر ولید ابن حدبہ جب کوفے میں اس نے صبح کی نماز دو کے بجائے چار پڑھا دی اور لوگوں نے اب اعتراض کیا تو اس نے کہا آج موڑ میں ہوں کوئی دو چار اور پڑھا دوں خلیفہ وقت نے نظر انداز کر دیا لیکن امام علی نے کیا کہا کہ میں اس پر حج چاری کر کر رہوں گا اب اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں تو اپنی طرف سے اضافہ کسی بھی چیز میں اضافہ آج کل جو ہے یہاں پر وہ فتنہ نہیں ہے لوگوں پر وہ فتنہ ہے کہ تشہود میں اشد ون نامیر المومنین اور اس پر دلیل دی جاتی ہے کہ فلاں کتاب میں جیسے لگ رہا ہے کہ ساری کتابیں انہیں پڑھیں ہیں جبکہ عربی پڑھنے نہیں آتی ہے ترجمہ کے ذریعے کتابیں پڑھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں مراجع کرام جانی جیسا لگتا ہے انہوں نے کتابیں نہیں پڑھنی ہیں انہیں کے بعد وہ کتاب ہیں ان کے بعد نہیں ہے آیت اللہ خامنی نے وہ کتاب نہیں دیکھی آقای صستانی نے وہ کتاب نہیں دیکھی امام خمینی نے اس سے پہلے کہ جتنے مراجع کرام ہیں انہوں نے اس کتاب کو مضالعہ نہیں کیا آپ ہی ان کتابوں کو مضالعہ کر رہے ہیں ابھی کتاب رکھ دی جائے تو صحیح سے پان نہیں پائیں گے زبرزیر درست نہیں کر سکتے لگا ہوا ہوگا قرآن نہیں پڑھ سکتے صحیح جبکہ زبرزیر لگا ہوا ہے ترجموں کے ذریعے سارا لے کے پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے وسائل الشیعہ میں لکھا ہوا ہے وسائل الشیعہ کے حجے آتی ہے وسائل الشیعہ کی صحیح حجے نہیں کر سکتے کہ وسائل سین سے ہے کہ سواد سے ہے کہ سے سے ہے اور مراجع کرام پر عزید ہو علی کو ایسے متی چاہیے جو اپنی طرف سے جیسا کہ میں نے دو روز قبل عرض کیا تھا کہ جو اپنی ایک حرکت کو بھی علی کے حکم کے بغیر انڈام نہیں دیتی سجدے اور رکوع کی دباتی یہ لگ ہے ورنہ یہ کہا جا تکتا تھا کہ اس نے کیا غلط کیا ولی ابن عدبہ نے دو رکعت اور دبڑھا دیئے وضو آپ کرتے ہیں وضو کرتے ہیں اگر چہرے پانی تین مردوہ کے نیت سے ڈالا پہلی مردوہ واجب دوسری مردوہ مستحب تیسری مردوہ ڈال لے ہیں اور زیادہ ساف ہو جائے گے چہرہ نہیں وضو بھی باطل نماز بھی باطل یہ مکتب تشیعہ کا امتیاد ہے یہاں اپنے دل سے کام نہیں ہوتا یہاں قیاس آرائیاں نہیں ہوتی وہ اور مکتب ہیں جہاں قیاس کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے جہاں استحسان کے دل یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز اچھی لگ رہی ہے جو اچھی لگ رہی ہے اسے شامل کر دیا جائے نہیں ہمارے ہاں استحسان نہیں ہے استحسان کہتے ہیں کہ کون سے چیز اچھی لگ رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ چیز اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے آپ دیکھیں ابو حنیفہ کیا جو مبنہ ہے وہ استحسان ہے قیاس ہے ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے استحسان نہیں ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگنا ہے میری باتیں جو نوجوان باہر کھڑے ہیں اگر وہ سننے ہیں تو اس بات کی طرح متوجہ ہوں گے کہ غلام آنِ علی پابند ہوتا ہے حکمِ علی کا غلامِ حسین پابند ہوتا ہے حسین ابن علی کا اور کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے جو سادھی تھے وہ ایک ایک سادھ بھی حسین کی مرضی سے لے رہے ہیں اور ہم حسین کا مہتم کرتے ہیں حسین کے چاہنے والوں کا مہتم کرتے ہیں آخر کیسے ہم اپنی مرضی کو دین میں دخیل کر سکتے ہیں اور جو لوگ دین میں دخیل کرتے ہیں اور جنہوں نے کیا وہ دیکھ رہے کہ ان کیسے زلط اور رسوائی ہوئی مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہم خود ہی کہتے رہے تلاقِ بیدان اب جب سپریم کورٹ نے منع کر دیا مسلم پر حسین اللہ بورٹ تو بنا تھا اتنے بڑے بڑے علماء تھے خود فیضہ کر لیتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن اس کی سپورٹ نہیں کرتا اب جب انہوں نے سپریم کورٹ نے قرآن گیا تھے پیش کی انہیں آئینہ دکھایا عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں آئینہ دکھائے آج تک چودہ صدیہ بیٹھ گئی ہیں لیکن مکتب تشیعوں سے وابستہ شاگردان امام علی کو کسی نے آئینہ نہیں دکھایا لہذا اپنی سوائدو کو لہذا ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگ جو کرتے آئے ہیں ہم اس کی عظمت کو باقی رکھیں اور اسی طرح ولایت کے پابند ہو مراجع کرام کے احکام کے اپنی طرف سے کوئی چیز اجاز نہیں کرنا ہے اس لیے کہ ہم ذمہ دار ہوں گے اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہوں اور کربلا والوں نے یہی کیا کہ حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ایک انجمن تھی اور بہتر حسین تھے جو بھی حسین کے ساتھ آیا تھا وہ ہر ایک حسینی تھا جسم الگ الگ تھے لیکن فکر سب کی ایک تھی سب کے قدم الگ الگ بڑھ رہے تھے لیکن منزل ایک تھی سب کے دل دھلگ رہے تھے لیکن دھڑکنوں کی آواز ایک تھی سب کی آنکھیں الگ الگ تھی لیکن انتخاب نظر ایک تھا حسین کے ساتھ جو آئے تھے حسین نے کربلا کے میدان میں عمر بالمعروف کا وہ سسٹم قائم کیا جو پیغمبر اسلام نے مدینہ میں قائم کیا تھا جو علیہ مرتضی نے کوفے میں قائم کیا تھا اور یہ سماج اسی لئے پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ سماج ہمارے لئے عصوہ بنے ہم کربلا کے تذکرہ کیوں کرتے ہیں ہم اس سماج کی بات کیوں کرتے ہیں جو چند گھنٹوں کے لئے قائم ہوا تھا لیکن وہ سماج جہاں پوڑے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی سمجھ رہے ہیں جوان ہیں تو اپنی مسئولیت کو سمجھ رہے ہیں بچے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے عورتیں ہیں تو وہ اپنے فرائض کو سمجھ رہی ہیں وہ سماج قائم ہوا اور سماج آئیڈیل ہے اور جنہوں نے اس سماج کو آئیڈیل بنایا ہے بھائیران کی گفتگو نہیں کرتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں تو حکومت اسلامی ہے نہیں لبنان میں تو حکومت نہیں شیئے ہوگی لبنان کا صدر آپ جانتے ہیں اس سے بہتر کس چن ہوتا ہے وہاں کا قانون انگریزوں نے بنایا ہے وہ پرسیڈنٹ وزیر آزم اہل سنت کا کوئی فرد ہوتا ہے اس پیکر سے بھی شیعہ ہوتا ہے لیکن جب انہوں نے کربلا کے اس سماج کو آئیڈیل بنایا تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی ترقیہ بھی ان کے قدم چومیں گی کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کا تذکرہ آج لوگوں کے دلوں پر ہے چاہے وہ جس مذہب دے دالوں رکھنے والا ہو لیکن وہ کربلا کے سامنے اپنی جبینِ عقیدت خم کرتا وہ نظر آتا اور آج کے اس دور میں دشمن بھی حضب اللہ کا کلمہ پہتے نظر آتے ہیں عزیزو ہمیں چاہیے کہ اپنے محلے میں اپنے سماج میں کربلا کے سماج کو زندہ کریں جتنا زندہ کر سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈر پرسن ہم کربلا کی اتاج کر سکتے ہیں نہیں ہم میں وہ حسنہ نہیں ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے ہم میں وہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے ہم میں وہ طاقت نہیں ہے لیکن کم سے کم اس راستے میں تو چل سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا راستہ کربلا والوں کے راستے سے الگ ہو ٹھیک ہے ہم پیچھے رہیں لیکن ہماری منزل تو ہی ہونی چاہیے ہمارا راستہ تو ہی ہونا چاہیے تاکہ کبھی نہ کبھی وہی پہنچے ہم لہذا ضرورت ہے ہمارے اوپر ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنی منزبت کہ وہ خود اپنے کو دیکھے پھر اپنے گھر والوں کو دیکھے پھر اپنے محلے والوں کو دیکھے اپنے سادھیوں کو دیکھے اپنے دوستوں کو دیکھے اور اسے بتائے متوجہ کرے اس کی بغیر فکر کیے ہوئے کہ کون کیسے ناراض ہو جائے گا اگر تم خدا کو مانتے ہو میں نے توحید کو پر گفتگو کی ہے دو تین مجلسوں میں لیکن اگر خدا کو ہم مانتے ہیں تو پھر ہمیں بندوں کی رضا نہیں چاہیے محمد علی جوار یہاں پہ کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حش میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے سبحان اللہ تو یہ توحید ہے کہ خدا کہے کہ یہ بندہ زمانے سے جو خفا میرے لیے ہے اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جب پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے تو کوئی روزہ کہتا رہا پیغمبر نے کہا نہیں کس نے نماز کہا پیغمبر نے نگاہ نہیں کس نے جہاد کہا پیغمبر منا کرتے رہے پھر پیغمبر نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ اللہ کے لیے محبت ہو اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں نہ دوستی اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ دشمنی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور کربلاوالوں نے یہی تیہ کیا تھا لہذا اپنے گھر کو چھوڑ گیا گئے تھے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ گیا گئے تھے اور ایسا کرنا پھلے گا عزیزو آسان نہیں ہے یہ سماج امری معروف کا جو ہے اس کو قائم کرنا آسان نہیں ہے حسین کربلا کے میدان میں در سے امری معروف دیتے رہے لیکن عزیزو ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ آخر حسین جیسے معصوم کے زبان سے نکلنے والے صداخت کے الفاظ کیوں نہیں دلوں پہ اثر کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باتیں اچھی اچھی کی جاتی ہیں لیکن دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں دل سے بات جو نکلتی اثر رکھتی ہے اگر دل سے نکلتی تو اثر رکھتی کیا معصوم کے زبان سے نکلنے والے الفاظ تو یہ وہ تاہیر کے ترجمان نہیں تھے تحارت کے ترجمان نہیں تھے حسین اگر تاہیر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا لیکن امام حسین نے فرمایا فلسفہ بتایا ریزن بتایا کہ میری باتیں تمہارے دلوں پر کیوں نے اثر کر رہی ہیں آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ مال حرام سے بر گئے اگر اچھی باتیں بیان ہو اور وہ کڑوی لگنے لگے اگر اچھی باتیں بیان ہو مزاج پہ تنگی آ جائے اگر اچھی باتیں بیان ہو ہم نے بھی معروف کی گفتگو ہو لیکن پیشانی پر شکنیں پڑھنے لگے تو پھر کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے تم جو روزی کماتے ہو اسے دیکھنا چاہیے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس میں حرام تو نہیں ملا ہوا ہے معصوم آواز دے رہا ہے تمہارے پیٹ بھر گئے ہیں حرام سے لہذا معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تم پر حسن نہیں کر رہے ہیں فرزند رسول کچھ کہہ رہا ہے اور تم پر کوئی حسن نہیں ہو رہا ہے عزیزو بات میں پڑھ چکا کربلا عظیم درزگاہ قربانی حسین نے عظیم قربانیاں پیش کی فرزند زہرہ جب اپنے ساتھیوں کے قربانی پیش کر چکا ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے آواز دی یا زینب یا ام کلسوم یا رباب یا ام لیلہ علیکن من السلام تم پر حسین کا آخر سلام خبول ہو عزیزو زینب کے دل کا حال کیا ہوا ہوگا آپ کو پتہ ہے زینب جو شبِ آشور حسین کے ذکرِ موز سے بے ہوش ہو جا رہی تھی جب یہ سن نہیں ہے کہ بھائی جا رہا ہے واپس نہیں آیا جا اللہ اکبر زینب کے یہ بڑا امتحان تھا زینب در خیمہ پر آ جاتی ہیں اب حسین جب میدانِ کربلا کیلئے جا رہے ہیں تو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے ایک مرتبہ نظرہ یمینن و شبالہ دائنے دیکھا بھائیں دیکھا آوازی حباز کہا ہو علی اکبر کہا ہو زینب بھائی کے تصورات کو سمجھ گئیں آگے بڑھیں حسین جبکہ چلے بعد دو بہن رنگ کو نہ تھا کوئی جو سہت تمالِ سقابو توسن کو سکینہ دھار لئی تھی ابا قدامن کو حسین چھپکے کھلے تھے جگائے گردن کو ناظرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو جناب زینب نے سوار کیا حسین آکے بڑھیں زینب نے آواز دی محلن محلہ ابن الزہرہ اے فرزند زہرہ ذرا آہستہ جانا ارے ململ کے مجھے دیکھتے جانا حسین میدان گربلہ میں آئے مقتل کی طرف روزِ آشورہ فوجَ یزید کا یہ عالم تھا کہ فوجَ یزید ہران یہ چاہتی تھی کہ حسین کے خیام کو پامال کر دیا جائے آگ لگا دی جائے اور حسین جب اکیلے بچے تو تلوار لے کے فوجَ یزید کو روکتے رہے ایک پر دعا آپ کی نگاہ مقتل پہ اپنے اصحاب پہ پڑی حسین نے پڑی بے کسی زعوات دی یا صحاب السفا و فرزان الہجا یا مسلم ابن اخیل یا حانی ابن اروا یا دو حیر ابن خیل ارے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے حسین آوات دے رہا ہے ارے دیکھو فوج یزید ارے خیم حسین ہی بہا رہی ہے حملہ کرنے کے لئے قریب ہے قریب ہے کہ نبی کی نوازیہ ان کے پردے چھیل لیے جائے حسین ہر دھوڑی دیر کے بعد خیمے کی طرف آتے تھے اور بیویوں کو سہارہ دیتے تھے کہ گبراہ نہیں ہم زندہ ہیں زینب بار بار در خیمے پا جاتی تھی کبھی امہ رباب آ جاتی تھی کبھی امہ لیلہ آ جاتی تھی کہ حسین کی خیر تو ہے حسین فوج یزید کی طرف جاتے تھے پھر خیمے کی طرف آتے تھے تاکہ بیویوں کو سہارہ دے کہ حسین زندہ ہے لیکن اللہ اکبر جب فرزند زہرہ پوچھتے فرز میں سمن نہ سکا سرزمین کربلا پہ آیا اور حسین شہید ہوئے تو ایک مردوہ حسین کے گھوڑا در خیمہ پڑایا بیویوں نے سمجھا کہ حسین آگئے بیویوں نے تھوڑا انتظار کیا لیکن جب حسین خیمے میں نہ جائے حسین کی کوئی آوات نہ آئی ارے بیویوں جب خیمے زبان نکھلی نہ پوچھو زینب پہ کیا ہوا ہو دا گولہ آیا لیکن حسین نہ آئے بیویوں نے گولے کو حلقے میں لے لیا وہاں حسین کے نعرہ بلند ہوا ایک مردوہ سکین آگے پڑی عزیزوں سن سکو کوئی تو سنو سکین آگے پڑی ایک مردوہ گولے کی پاؤں میں باہیں ڈال دی آوات دی یا فرزانہ آبی حل سوکھی آبی ہم کو دلات جانا اے میرے بابا کے گولے میں تُس سے کوئی سوال نہیں کرتی سوی اتنا سوال کرتی ہو کہ تُو یہ بتا دے کہ میرا بابا جب مارا گیا تُسے پانی ملایا نہیں آپ نے اندازہ کیا زینب کی حسین کی محبت کا یہی وجہ تھی کہ جب شام کے زندان میں ایک مردوہ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دے گا گریہ شروع کیا فوجی عزیز کی طرف سے سر آیا اب بھی بچی نے سر پہ مو پہ مو رکھ دیا بابا آپ کے باس شمر نے تماشے مارے بابا ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے بابا پوپی اممہ کے سر سے چادر چھین لی گئی بچی روتی رہی روتے روتے سو گئی لوگوں نے سمجھا شاید بچی سو گئی لیکن ہاں ہاں یقیناً تقینہ سو گئی تھی لیکن آخری بھی کچھ کوئی تھی انہاً لکلائے و انہاً لکلائے موسیقا موسیقا